موشکار انڈیا نیوز کے خاص کاریکم بے باگ بات میں آپ کا سواگت ہے دوہجار اٹھارہ آتے آتے راجستان میں راجنیتی چرچیں جور پکڑنے لگی ہیں راجستان کی راجنیتی میں آنے والے ویدان سوا چناؤ کیا عبارت دیکھیں گے اس کو لے کر چرچیں ابھی سے شروع ہو چکی ہیں راجستان کی راجنیتی میں سب سے مہتپونڈ رول عدا کرتا ہے راجستان کی پارٹی کو جو راجستان کی راجنیتی کے دلوں کو سطح تک پہنچانے کا جو راستہ ہے وہ میوارد سے ہو کے جاتا ہے میوارد جو کہ ونواسیوں کا پرمک گرد ہے اور میوارد میں جیٹ جس کی ہوتی ہے وہ راجستان کی کرسی تک پہنچتا ہے یہ آج تک کا اتحاس بتاتا ہے میوارد کے حال کیا ہے میوار کی راجنیتی کیا ہے میوار کی راجنیتی کی عبارت کیا ہے میوار کس طرح سے سوچ رہا ہے سب پر چرچہ کے لئے آج ہمارزات ہیں ڈنگرپور کے بھاچپا ویدائیک دیویندر کٹارا دیویندر جی جی ہاں دوہزار اٹھارہ میں ویدان سبا چنانو چار سال ہو گئے کیا ہیں آپ کی اپلبدیاں کیا ہیں آپ کی پارٹی کی اپلبدیاں جن کو لے کر آپ جنتہ کے بیچ میں جانے والے ہیں دوہزار اٹھارہ کے جو ویدان سبا چنانو ہے وہ چنانو باسطم میں ہماری اگنی پریقشہ ہے اور ہم نے جو جنتہ کو وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم دراتل پہ کتنے اتار پائے ہیں ویشیش کر کے پنچائی تیراج میڈیکل ڈپارمنٹ اور اس سے ریلیٹیڈ ایجوکیشن ایجوکیشن یہ ہمارا مشن تھا کہ ہم سکول میں ٹیچر پورے کر دیں گے ہم کولیجز میں لیکچرس کی پورتی کر دیں گے اور ساتھ میں پنچائی تیراج میں جس طرح سے چوروڑا چدرہ ہے اس کو ہم کنٹرول کریں گے عام جنتہ کو سیسکرین کا علا فائدہ سیدھا پہنچائیں گے یہ مددے ہمارے تھے اور ایسی ہے چھ ہزار مدداتا یعنی کی کل ملا کر کے بیس ہزار مدداتا انیس ہزار مدداتا بنتے ہیں جنرل او بھی شیو اگرے سے منا کر کے یعنی کی وہاں جنجاتی سماج سنتوش تو وہاں کا ایم ایل اے جتا ہے اور اردی وہاں کا آدھی واسی سماج ناراج تو وہاں سے ایم ایل اے سماج کے بیرود تو کیا آپ ان چار سالوں میں اپنے آدھی واسی سماج کو سنتوش کر پائے آپ کی پارٹی کر پائے کیونکہ جس طرح کے مددے آپ بتا رہے ہیں ان مددوں کو لے کر ابھی بھی آواجیں اٹھتی ہیں سکولوں میں ٹیچر نہیں ہے آج بھی نہیں ہے وہاں حالت خراب ہے ہم نے ویدان سوا میں بھی اس چیز کو اٹھایا ہے اور ہم نے ہمارا جو پرشاسنک مشینری ہے اس کو بھی ہم نے ٹیٹ کیا ہے ابھی ہم لوگ سیدھا جنتا کو بینیفیٹ ہو اس کے لیے ہم نے پورا ہم کل ہی میری کمیشنر سے بات ہوئی تھی کہ جو نیچے کا فیلڈ آگنماری کارے کرتا ہے سائی کا ہے آشا شیوگنی ہے اس کے بعد میں سوچ پریوجنا کے جو کارمک ہیں پنچائی دراج کے کارمک کے علاوہ اون کارمک کو ہم دراتل کا سروے ہم کرا رہے ہیں دور ٹو دور کہ اس پریوار میں کیا پروبلنس ہیں کیا سرکار کی جو سکیم ہے اس پریوار تک پہنچی یا نہیں پہنچی نہیں پہنچی تھی کیا کارن ہے ان کا ہم لوگ پندلہ دن کا بھیان چلا کر کے پھر اس کے واپس ہم کیمپ لگا رہے ہیں تاکہ وہ سکیم کا ہم لوگ چار سال ہو گئے آپنی سرکار کو کیا آپنی سرکار کے کامکات سے سنتوش چاہیں کیا آپ نے جو وعدے کی تھی جن وعدے کر کے جن وعدوں کو کر کے آپ ڈنگرپور سے چناؤ جیت کے آئے تھے اپنے آدیباسی سماج کو جو آپ نے وعدے کیے تھے کیا وہ پورے کر پائے ہیں آپ دیکھیں یہ پارٹی کا ڈکومنٹس الگ تھا لیکن لوکل کشیتریت سے ہم کو ہلک سے بات الگ الگ وعدے ہم نے کیے تھے اس میں جو ساویدھانک پراہدھانوں کے ادھین جو باتیں ہیں وہ واسطہ میں ہم لوگ پوری نہیں کر پائے ہیں جیسے کی اب بات آپ نے پوچھی لی ہے تو میں آپ کو کلیر کروں سب سے پہلے بھارت کا سویدھان 1950 میں لاغو ہوا اس سویدھان میں یہ پراہدھان ہے کی انسوچیتک شیطر کے لیے سویدھانک پراہدھانوں کو ویدھان سبا کے پٹل سے نہ کر کے سیدھا راجی پال وہاں کی ٹی اے سی ٹرائبل ایڈوارجنی کونسی سے سلاہ مسیرہ کر کے تمام سویدھائیں راجی پال کرے آدھے جرکلو جاری کرے اور سرکار اس کو کرے اب ہوا کیا ہے کہ وہاں لمبے سبے سے وہاں کے ٹرائبل لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں وہ حق دینے میں کیونکہ ہمیسہ بھرتیاں اسی کارن سے ہمارے اس کشیطر میں بیوادیت رہی ہیں نوکریوں پر ہم لوگ نوکریہ دیں گے یہ ہم نے وعدہ کیا تھا تو ریجرویشن ایک بہت بڑا کارن رہا ہے کہ اس سے ہم لوگ بھرتیاں نہیں کر پائے اب اس کشیطر کا ہم نے قیدر کی گوشنا کی تھی قیدر کے تحت وہاں پر لگ بگ 73% ٹرائبل لوگ رہتا ہے ہم 73% ابھی تک ہم بھرتیوں میں ہم نے لیا نہیں ہے تو یہ کافی ایشو بڑا چل رہا ہے ساتھ ساتھ میں سویدھان کی پانچیو انو سوچی میں وویڈ فاور ٹی ایسیو کو دے رکھے ہیں ہماری سی ایم اس کی عدیق ساہ ہے اور اس کے مادیم سے ہم کو اس اکشیطر کے لوگوں کے لیے جو سویدھائیں دینی چاہیے تھے جو ہم نے ساسن ٹوٹل ملا کر ہم نے 68 سال ہو رہے ہیں 68 سال میں 50 سال ساسن کیا ہے کانگریش نے اور 18 سال ساسن ابھی وی جی پی نے کیا ہے 18 سال یعنی ٹوٹل ملا کر 68 ہونے کے بعد میں بھی ٹرائبل کو ان کے رائٹس نہیں ملے اور رائٹس کے لیے ہی ٹرائبل بار بار سر دینی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تو آپ کی سینٹر میں بھی سرکار ہے سٹیٹ میں بھی سرکار ہے تب بھی آپ اس طرح کی باتیں اٹھاتے ہیں تو سوال کھڑے کی بعد میں اس پر کسی پر کار کا گورنمنٹ بھی نہیں کر پاتی ہے ہم لوگ بھی نہیں کر پاتے ہیں اب یہ جو میں بتا رہا ہوں وہ سارے سارے کوڈ میں بیچارہ دن ہے یہ سسٹم ہے لیکن 1945 میں بھی سرکار نے یہ پہلی بار عدیس جاری کروا کر کے 45 بار آجادی کے 45 سال بعد 1945 میں ان کو حق ملا سرویس میں 45 پہلے 1970 کی بات تھی 1970 میں جو ریجرشن کے پرابدان ہوئے تو 7 پرسنٹ پولیس میں اور 9 پرسنٹ سیویل سرویس میں اس طرح 1970 سات افریر 1970 کو پہلا جاری ہوا تھا یہا کے لیے تو کوئی پرابدان بھی نہیں ہوئے ساتھ میں سکیم بھی دھراتل پہ نہیں لگو ہو پئے تو اس کا خامیانہ آج بھی وہاں کا آدی سرکار کیا آپ نے ایسے ہی کو جاری دی یہ سرکار نے اس کو کیس کو ویکٹ کرنے کے لئے کیا پریاس کیا آپ کیا پریاس ہوئے دیکھیں ہمارا کام ہے ہم نے راجستان کی مکھے مندر سب کو بتاتے ہیں لیکن پھر بھی جب کوٹ میں جو اٹکہ ہوتا ہے کوٹ جب تک اس کو تاریخ پہ تاریخ دیتی یا کوئی بھی ایسا کرتی ہے تو ہمارے جانتے ہیں سرکار کی منشاہ ہو تو بڑے سے بڑے فیصلے چھٹکیوں میں ہو جاتے ہیں سرکار کی اچھا شکتی اس کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کیا آپ کو لگتا تو نہیں ہے لیے ہم اس بارے میں کوئی کمنٹ یہ تو جواب ملتا ہے اور سب جو ویدانسوا میں جواب ملتا ہے اور اہوں بھی جائیں گے کہ آپ اٹھ سٹھ سال کے بل انہی جوابوں میں گجر گئے کہ یہ تو دکھی رہا ہے پر سوال یہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پارٹی تو اپنا سرکار بھی اپنا ٹائم گجار لے لیکن آپ نے جنت سے اپنے ووٹروں سے جو وعدے کی ہیں آخر میں اس میں تو آپ کھرے نہیں اتھرے اس پر چرچہ جاری رہی گی ابھی لیت ایک چھوٹا سپری موسیقی